میں تشریف رکھیں بس ہمارا پارٹ کچھ اتنا ہی تھا گو کہ میں نے تو بڑی کوشش کری ہے کسی طرح بھی میرا سٹیج پہ قیام تھوڑا لمبا ہو جائے لیکن عالمگیر میں رہ کے میں نے یہ بات ضرور جان لی کہ یہاں سفارش تو بالکل نہیں چلتی پیور میرٹ پہ کام ہوتا ہے کیوں تلا ہاں واقعی اور یہ بات نیایتی قابل تعریف ہے اور یہی راز ہے عالمگیر کی سکسس کا اور یہی وجہ ہے کہ دن بہ دن عالمگیر نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ پروگرام کا اگلا حصہ کنڈک کرنے کے لیے میں عداوت دینا چاہوں گا عمر شاہد اور عمر خان کو عموماً لوگ زکاة کی عدائی کے لیے بھی انہی دنوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اللہ کی رامے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں عالمگیر ویل فیٹ ٹرسٹ میں بھی رمضان میں ڈونرز حضرات جوگ در جوگ آ کر اپنی زکاة خیرات صدقات اور عطیات جمع کراتے ہیں کیونکہ عالمگی ٹرسٹ آپ کی دی ہوئی امانت کو پورے اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ جائز مستقین تک پہنچاتا ہے بقاعدہ کمپیوٹرائی سسٹم کے ذریعے ریسیب کا عجرہ کیا جاتا ہے تاکہ ایک ایک روپے کا حساب رکھا جا سکے کون سا عطیہ کس مد میں خلچ کیا جائے اس کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ عالمگی ٹرسٹ پر آپ کا اعتماد روز بر روز بڑھتا ہی جا رہا ہے ادار اعتماد پر چلا کرتے ہیں اور الحمدللہ خدمات کی بھرپور انجام دہی کے بدولت عالمگیر ویلفے ٹرسٹ پر آپ کے اعتماد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں عمر شاید چودری کیمرمین محمد راکاس کے ساتھ عالمگیر ویلفے ٹرسٹ انٹرنیشنل تیری شان جللہ جللہ لہو تیری حمد ہو سکتا گیا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور صحیح میں بڑی انبیلیوبل سی بات ہے یہ کہ لوگ یہاں پہ کتار لگائے ہیں صرف ڈونیشنز دینے کے لیے تو پہ چلو اب کیوں نہ اس ادارے کو اعتماد بخشنے کا راز جاننے کے لیے ہم ایک ایسی شکسیت کو آپ کے سامنے لائیں جو اس ادارے کی بہت ہی مشفق اور حلیم شکسیت ہیں جی بالکل اور اسی سے میں دعوت دوں گا سٹیج پہ مسٹر شمیم احمد چانے ساتھ ساتھ کہ آپ حضرین کو بتائیں گے کہ آپ کو ایک بہتر بہت مامنن میں کہا کیا پروپم سے صرف ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سب کو مبارک ہو بہت اچھا پرگام کر رہے ہیں آپ لو بڑا مزا آ رہے ہیں اور مجھے اندازہ بھی ہو رہے کہ آپ نے پرگام کیلئے کتنی محنت کی ہے اور کب سے محنت کر رہے ہوں گے الحمدللہ ہماری نیت صاف ہے اور اخلاص ہے جہاں اخلاص ہوگا وہاں کوئی پریشانی نہیں آسکتی خلوص سے کام ہوگا لگن سے کام ہوگا محنت سے کام ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشانی آنے کا سوال ہی نہیں پید ہوتا بعض جگہ پریشانی آتی ہیں ہر جگہ آتی ہیں بہت سارے اداروں میں آتی ہیں کاروبار میں آتی ہیں لیکن اللہ تعالی ہمارے ساتھ شامل ہے ہم بہت آسانی سے ان پریشانیوں پر عبور کر لیتے ہیں اور اس کو بسلے کو حل کر لیتے ہیں ہماری ٹیم ہے ماشاءاللہ جو اللہ نے ہمیں ایک عطیہ ہی دیئے ہمارے چیرمن صاحب ہیں چکیر دیلیو صاحب ہیں ریان یاسین ہیں نسار احمد ہیں اور ٹرسٹیہ ذات ہیں یہ سب پلر ہیں سب مل کے کام کرتے ہیں اپنے ہم نے کام کو بہت کچھ لگتا اسلوبی سے انجام دیتے ہیں کہیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو آپس میں بیٹھے مسئلے کو حل کرتے ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خاصی نائت ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی سب اللہ کر رکھتا ہے آپ سے ایک اور سوال ہے میرا وہ آپ کے ایسے کون کون سے ونچرز ہیں جن میں آپ کے ڈونرز اپنے پیاروں کے صدقہ جاریہ کے لیے فنز دے سکے تو اس وقت جو ہے ہم سب سے زیادہ تعمیر مسجد میں حصہ لے رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور سب آپ کا سوابی ہے لوگ اپنے محرومین کے لیے صدقہ جاریہ میں اس میں دہتے ہیں اس کے علاوہ وارٹر کولرز کراچی میں ہزاروں کے حساب شاملے وارٹر کولرز مساجد میں اور بہت سے داروں میں لگائے ہیں مدرسوں میں لگائے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ہسپٹرنز میں ہم نے وارٹر کولرز الیکٹرک وارٹر کولرز اچھی لگائے ہیں اور اس کے ساتھ کوئیں کی بہت سارے بورنگ کرائیں ہیں کوئیں کرائیں ہیں اور ابھی ہمارا اس کا کام چلت ہے تھر میں کافی تعداد میں وہاں پہ اپنے تھر میں بھی کافی کوئیں گزمانے شو کرتی ہیں اور علم دلہ بہت اچھا پانی آرہا ہے لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں اتیاد دیتے ہیں اپنے مرمین کے لئے سواب کے لئے الحمدللہ بہت اچھا چلتا ہے لیکن اس وقت ہمیں کس کی ضرورت ہے جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آلنگیر ویل فیر کمپلیکس اس جگہ تعمیر ہونا ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہمیں حصہ لینے کے برابر ہے میں تو تمام حضرات سے انچتی بھی ہماری ڈونیشن دیتے ہیں سب ان سے اپیل کرتا ہوں بھرگور اپیل کرتا ہوں بہت معقول خرچہ ہوگا بہت زیادہ خرچہ ہے لیکن انشاءاللہ جب آپ لوگ ہم آج ساتھ تعاون کریں گے یہ کمپلیکس آج گراؤنڈ ہے یہاں بلنگ بنی ہوئی ہوگی سب آپ کے تعاون انشاءاللہ سر آپ سے ایک آخری سوال ہم انٹرنٹس کے لئے آپ کی کوئی دائے یا مشورہ دوست مشورہ کیا دوں میں تو آپ کے لئے دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالی آپ کو زندگنی راج چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کے آپ اپنے مہباب کی عزت کریں اپنے بڑوں کی عزت کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت آگے جائیں گے بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ سٹیج پر تشریف لائے اور ہم موزیس مہمانوں میں سے اپنے سر ریحان صاحب کو بلانا بھائی ریحان صاحب کو بلانا تھا کیا ہو گیا تم بھول جاتے ہو سب لوگ بہت شکریہ آپ کا خاص طور پر میں ایک بات کہوں گا اسحاق یہاں پر موجود ہیں گلوبل پین کمپنی سے اسحاق یہاں موجود اگر ہوں تو پلیز سٹیج پر تشریف لائیں ہمارے اجاز صاحب نے خاص طور پر یہ بات کہی تھی کہ اب لوگ پین کو اور کلم کو بھول گئے ہیں ایک زمانہ تھا جب لوگ کروس بلکہ میں تو ایگل سے شروع کروں گا ہم ایگل ہیرو کروس کارٹیر مانڈ بلینک اور ہمارے آفتاب صاحب جو ہیں نا وہ مجھے یاد دھلاتے رہتے ہیں خیر اور اب لوگ جو ہیں وہ ان پین کو اور کلم کو بھول چکے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سینسنگ کی آئی فون کی نوکیا کی ابھی ابھی ایس فور لیا ہے کسی نے ایس فور کی تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں اب تو انہوں نے کہا کہ میں کلم کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں میں کلم کا شعور ہو تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ آئیے اور یہ پیغام اپنے موہ سے دیجئے گا تو انہوں نے کہا نہیں میں سفر میں ہوں گا اس لیے نہیں دے سکتا میں نے کہا تو انشاءاللہ اس کو میں بہت اچھے طریقے سے دوں گا تو لہٰذا یہ ان کا پیغام تھا کہ وہ کلم کی اہمیت کو جاگر کرنا چاہتے تھے آج بھی ہم کراوس کے مددہ ہیں جو لوگ کراوس جانتے ہیں جو پار کر جانتے ہیں بہرحال ہماری کوشش تھی کہ ہم ان سے کراوس لیتے لیکن ابھی نسار کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے مختلف بینکس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں برج بیٹھا ہوا ہے بینک اسلامی یہاں نظر آ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر میزان میزان کے مختلف ڈپارٹمنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری اگلی دفعہ کے لیے ان سے گزارش ہوگی کہ ہمیں اس اتنے اچھے پرگرام کے لیے سپانسر کی تلاش ہوتی ہے تو ایک ایک دزدز ہزار کا نوٹ ہو سکتا ہے اس وقت تک آ چکا ہو تو وہ سپانسر آپ پر اس کے لیے کیجئے گا پلیز خیر اب مجھے بلانا ہے مہمانوں کو تو سب سے پہلے ہمارے یہاں ہمارے چوہی صاحب نے کہا کہ ان کے استاد ہیں یہاں پر اور بزنسمن ہیں اور بزنس کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جناب اقبال صاحب میری گزارش ہوگی بزرگ ہے ہمارے تشریف لائیں چوہی صاحب کی خاص ان کی انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ اسٹیج پہ بلائیں اس کے بعد یمن کے کونسل جنرل ہیں یمن آج کل جنگ میں ہے تو لہٰذا لوگ ہلکہ ٹو فورٹی نائن سے کبھی ٹو ففٹی سے الیکشن لڑتے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کے مددہ رہتے ہیں پارٹی تو ہماری کوئی اور ہوتی ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب جو ہیں وہ جیتیں ڈاکٹر صاحب کولم لکھتے ہیں جنگ میں بہت اچھا آدمی ہے بہت یعنی عالمگیر سے بہت زیادہ محبت کرنے والے شخص ہیں میں گزارش کروں گا ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب سے کہ سٹیج پر تشریف لائیں اب میری گزارش ہوگی چوئی صاحب سے شکیل صاحب سے اور شمین صاحب سے نسار آپی اوپر تشریف لائیں پلیز ہم شکی کر کے انٹرنز کو بلاتے ہیں اور اپنے آب کے سرٹیفیکٹس کر لائیں فرسٹ اپ افیان امران ارسلان بن محمود 250 ہے میں بتا رہا ہوں آئندہ ہمیں ووٹ 250 2 سے ڈاکٹر ساب کو ووٹ دیں گے ہم انشاءاللہ بڑا جلدی جلدی پلیز اچھا ڈاکٹر ساب پچھلے جناب یوسف رضا گلانی صاحب کی دور حکومت میں ٹیکسٹائل کے وفاقی ملشی رہے چکے ہیں تو ڈاکٹر ساب کی بڑی انائت ہے کہ تشریف لائیں اچھا ایک بات اور بتاؤں ڈاکٹر ساب کی یہ ان کے گھر میں سب کونسل جنرل ہیں بیٹا بھی کونسل جنرل خود بھی کونسل جنرل بھائی بھی کونسل جنرل تو مختلف ممالک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں مانور عبدالغنی محمد احسن آرکھ ہمیں ابھی پتہ لگا کہ ڈاکٹر ساب کے صاحب زادے جو ہیں وہ پولین کے کونسل جنرل ہیں ڈاکٹر ساب یمن کے ہیں اور ہمارے اشتیاق بھائی مرزا اشتیاق بیک صاحب جو ہیں وہ مراکش کے ہیں آج فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا وہ اچھے سے کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے مومنہ سہیل حسان ملک علیاس ابراہیم ساتھ شہزاد نومان مزر اچھا آلمگیر میں کونسل جنرلز کو اور سفارت سفارتی نمائندوں کو لانے میں ڈاکٹر ساب کا بہت بڑا کردار ہے اور اشتیاق بیک صاحب کا بہت بڑا کردار ہے کل شیعہ کے وائز کونسلل ساب کے ساتھ تھے اے ڈاکٹر ساب میں کہہ رہا ہوں نا سر وہ تو کونسللروں میں کھیلتے رہتے سادیہ امین سمیگل لکھانی سر یہ ہے ہمارا یہ بچہ جو ہے نا کمیشنر کراچی ہے شویب صدیقی ان کی کوپی ہے میں کہتا تھا شویب صدیقی صاحب ایسے ہوں گے یہ بڑا ہو کہ شویب صدیقی بنے گا بہت اکڑکو بہت کمیشنر بنے گا چلنے کا سٹائل بات کرنے کا سٹائل بہت اس کا ویسا ہی ہے سید حمزہ حارون اچھا یہ عمر کا جو پیکش تھا اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ لائن لگا کے لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں واقعی الحمدللہ عالمگیل میں لائن لگا کے ڈونیشن دیئے اب لائن آپ دیکھئے لائن لگا کے انٹرنز جو ہیں یہاں پر شیرز لے رہے ہیں سید طلحہ قادری تالیہ ارفان اچھا آئی بی اے کے ساتھ ساتھ ڈیگر یونیورسٹیز کے بھی کچھ سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی مومنہ سوہیل ایک بچے ہے جو اقرائی اونیورسٹی سے تھی ابھی سمیل آکھانی آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں پیش ہوں گے وہ بھی اقرائی اونیورسٹی سے ہیں انہوں نے اپنی خاص خواہش کے مطابق عالمگیل ٹرس میں انٹرنشپ کیا مومنہ کی بہن یہاں سے پچھلی دفعہ آمنہ شاید یہاں موجود ہیں وہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ اپنا سرٹیفیکیٹ اور ایورڈ لے جا چکی ہیں یہ حمزہ ہیں جو ماشاءاللہ بہت لمبے ان کی خاص خصوصیت یہ اب ہمارا گلوکار تلہا قادری تلہا قادری ہیں تلہا ارفان عزیز جن کی پرفارمنس آپ اس سے اگلے والے سیکشن میں دیکھیں گے اور اس کے بعد کھانے کے وقت بلنڈرز دیکھیں گے یا بلوپرز دیکھیں گے جو انہوں نے یہاں پریکٹس سیشن کے دوران کیے آپ کی بھرپور تعلیہ تمام کے لیے ان کو اپریشیئٹ کرنے کے لیے پلیز تعلیہ ضرور بجائیے اور اب اس کے بعد تمام مہمانوں کے لیے پھلوں کا تحفہ اور قلم کا تحفہ اگر اسحاق یہاں کہیں ہو تو پلیز مجھ سے رجوع کریں سر بہت بہت شکریہ پلیز تشریف رکھیں یار امت اسی کے ساتھ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوا اور اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ شروع ہوا اور اس آخری سیگمنٹ کو ہوسٹ کرنے کے لیے میں بلانا چاہوں گا سٹیج پہ ہمارے اپنے انٹرنز حسان ملک اور تعلیہ ارفان کو ہماری طرح سے اللہ حافظ شکریہ عمر اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں حسان ملک اور میں ہوں تالیہ ارفان اور ہم آئے بھی انٹرنز آپ کو عالمگیر ویلفیر ٹرس کی جانب سے اس سیرمنی میں خوش آمدید بلکہ خوش آمدید تو کیا آپ خدافز کہتے ہیں تالیہ آج کی اس حسین محفل کو دیکھ کر مجھے ایک شیر عاد آ گیا ارشاد ارشاد یہ انجمن ہے یا کوئی خوشبو یا خواب ہے جو شخص جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے واہ واہ بہت خوب ویسے حسان آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم اپنی انٹرنشپ کے دوران کبھی بور نہیں ہوئے وہ کیسے وہ ایسے کہ بھائی جب ہم لوگو بریک ملتا تھا تو ہم لوگ نسار صاحب کے آفس میں جا کر ان سے علمی اور عدبی گفتگو کرتے تھے اور پھر بس ایک طرف آپ اور ایک طرف علیاس اور شیر و شائری شروع بھائی بات تو تمہاری ٹھیک ہے اور ایک اور بات ہے کہ ادھر کام کرنا صرف ایک یہ ایک سپیڈینس رف ایک 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 سپیڈینس رف ایک سپیڈینس رف ایک سوشل ورک اور آفس ورک تک محدود نہیں تھا یہ ایک لرنگ ایکسپینینس تھا جہاں نسار صاحب اور ریحان صاحب کی موجودگی میں واقعی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ان کی سرپرستی میں میرا اردو عدب میں شوق مزید بڑھ گیا ایسے تھوڑی بہت شیرو شاہی تو مجھے بھی آتی ہے اچھا سناو زرا چائی کی پیالی پوشم پوش بنگلی کا تالہ ٹوٹ گیا سو روپے کی گھڑی چورائی اب جو ڈاکو آئے گا وہی پکڑا جائے گا ایک بار بتاؤ کہ گریڈ فور کے شیر کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا آتے ہیں مجھے اور بھی بہت سارے آتے ہیں اچھا سناو ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک ہمارا عالمگی لاکھوں میں ایک خواتینوں حضرات اس سے پہلے کہ تالہ آپ کو اپنی شائری سے مزید اتفندوز کرے ہم اس پروگرام کو مزید آگے لے کے بڑھتے ہیں ویسے حسان عالمگی ویل فیڈ ٹرس کی خدمات اتنی زبان زدہ عام ہے کہ ان کا ذکر یہاں کرنا کچھ ریپیٹیٹیو لگتا ہے مگر سچ بات ہے کہ چاہے مریضوں کا علاج ہو چاہے غریب بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو یتیم لڑکیوں کی شادی ہو صدقہ بکرہ سرویس پورٹ پیکجز کھانے کی فرامی you name it we have it اور کھانا اتنا مزیدار کہ ایک ویڈیو پیکج بناتے ہوئے کھانے کی خوشبو سے موں میں پانی بھرایا تھا اور ابھی ہم اپنے مہمانوں کو وہ ویڈیو پیکج دکھائیں گے گو کہ اس ویڈیو پیکج سے ان کو کھانے کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی بٹ ادھر لگے ہوئے کھانے کا جو انتظام ہوا ہے اس سے یقینا ان کو کھانے کی خوشبو محسوس ہوگی اور وہ اس سے ضرور لطف اندوز ہوں گے مگر ابھی ہم خواتین اور اپنے مہمانوں کو وہ ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں آئیے عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے اور خدمت کے اسی جذبے سے سرشار عالم کی ویل فیر ٹرس نے اپنی خدمات کا آغاز معاشرے میں زائر ہو جانے والے کھانے کو جمع کر کے صاف ستر انداز میں پیک کر کے بھوکوں میں تقسیم کرنے سے ہی کیا تھا حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ بھوکے پیٹ کو سیر کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کھانی کی فرامی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب الحمدللہ آپ حضرات کے تابون سے روزانہ دو ہزار سے زائد مستحقین میں ادارے کے اپنے کچن میں تیار کردہ تازہ مزہدار اور صاف ستر کھانا تقسیم کیا جاتا ہے فود پروگرام کے تحت ہر ماہ پچاس لاکھ روپے سے زائد مالیت کا یہ کھانا بہترین پاکٹس میں پیک کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں روزانہ اجد پر کام کرنے والا مزدور طبقہ ہسپتالوں میں تیماردار جیل کے قیدی اور غریب آبادیوں کے مکین سر فہرست ہیں تاکہ لوگ خود انحساری کے سنہری حصول سے لا پروانہ ہو جائیں اور اپنے زور بازو پر بھروسہ قائم رکھیں سارے پانچ کروہ روپے کے خطیر رقم کا سالانہ بجٹ ہر سال غریب و نادار افراد کی بھوک مٹانے میں صرف کیا جا رہا ہے جو صرف اور صرف آپ ہی کے تعاون سے ممکن ہو پا رہا ہے بھوک کا افرید انسان کو برائیوں پر امادہ کرتا ہے اسی لئے عالمگیر ویلفیر ٹرسٹ کا فوڈ پروگرام بھوک کا خاتمہ کرنے میں مصروف عمل ہے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک فلائی معاشرہ کیلہ سکے کامرمین محمد وقاس کے ساتھ تالے عرفان عزیز عالمگیر ویلفیر ٹرسٹ انٹرنیشنل واہ بھائی بہت خوب تھانکیو تھانکیو بہت میند کی تھی میں نے اس ویڈیو پر ایک بار بتاہوں تمہارے نیے عالمگیر کے تعریف کر رہا تھا ارے تو میں بھی عالمگیر کے ایک حصہ ہوں ان فائٹ ام پٹی شور یہاں ہمارے بیٹھے تمام انٹرنز عالمگیر سے ایک اپنایت محسوس کرتے ہیں اور تمہیں یاد ہوگا کہ پرہان صاحب نے ہماری اناگرال سیرمنی پر بولا تھا ہمیں نصیحت کی تھی کہ ہمیں اس انسٹیڈیوشن میں صرف کام ہی نہیں کرنا ہوگا بلکہ اسے اون بھی کرنا ہوگا کیونکہ اونرشپ کا فقدان ہی ہمارے معاشرے کی اصل براہی ہے ہاں یہ بات تو تمہاری ماننی پڑے گی اور اب اونرشپ کی بات آی گئی ہے تو میں سٹیج پر ایک ایسی شخصت کو دعوت دینا چاہوں گا جو اس ادارے میں موجود ہر فرط کے لئے والد جیسی شفقت اور والد جیسی نظر کرم رکھتے ہیں ٹیم کو کیسے لے کے چلنا ہے اور اس ادارے کے بطور سربراہ اس ادارے کے چیئرمین دی خواتین حضرات آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں میں سٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا جناب چوتری نصار احمد صاحب کو آپ سے پہل بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے سر آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں پیشے نظر ہوتی ہیں ان تمام کاموں کی انجام دے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں سوچ رہو ابھی تک تو میں سب سے سوال کیا کرتا آدھ مجھ سے بھی سوال ہو رہا ہے میں بھی کہیں جواب دے ہو گیا تو اس سے پہلے تو جواب دے نہیں تھا اب میں بھی جواب دے ہو گیا آپ لوگوں کے سامنے اور ماشاءاللہ میرا حاضین بھی بٹھے ہیں بہت سارے انسپ کے سامنے آپ نے سوال کیا ایک دفعہ پی ریپیٹ کیجئے سر آپ کو مطلب کیا چیزیں پیشے نظر ہوتی ہیں تمام کاموں کی نشان تمام کاموں کو پرپورم کرنے پر جی کہ سب سے پہلے جو ہے ہم کو اپنے کاموں کے پر نظری سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کام کس نویت کرے آپ نے دیکھا کہ ہر انسان کوئی کام کرتا ہے بزنسمن دکان بھی چلاتے ہیں بزنسمن ٹریکٹی بھی لگاتے ہیں اور اس کے علاوے بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن جب کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے تو اس میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے کس طریقے سے کام کرنا ہے اس کی منیجمنٹ بنے جاتے ہیں کسی بھی دکاندار کو اپنی دکان منانے کے سجانا بھی پڑتا ہے اور پھر اس کو اس طریقے سے لگانا پڑتا ہے اپنے مال کو کہ دیکھنے والے کو خوبصورت بھی لگے اور اس کا گھاگ بھی آئے اسی طرح سے انڈسٹری والا جب کوئی انڈسٹری بناتا ہے تو اس کو سب ایک پروگرام کے تحت کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے کہا کیا چیز رکھنا ہے کس سے کیا لینا ہے کس کو کیا دین اس کے سسٹم بنانا پڑتا ہے اسی حساب سے جب کوئی ادارہ چلایا جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے مدن نظر رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے لینا پڑتا ہے اس میں بہت ساری پریشانیاں اونسٹی چھاتی ہیں لیکن شروع شروع آتی ہیں بات بات سسٹم بن جاتا ہے تو پھر وہ پروگرام نہیں رہتی ہے کیونکہ ہر چیز کو منیج کرنا اگر امانداری سے کیا جائے تو کوئی مشکل کام نہیں کسی بھی چیز میں ہو اگر مینت اور لگن اور امانداری ہو تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی کام ہو انسان کو وہ ہمیشہ اتمنان قلب سے کرنے چاہیے کبھی بھی کسی کام کے لیے ڈڑنا اور خوف نہیں کرنا ہے ڈر اور خوف جب باتا ہے انسان میں تو پھر وہ کام نہیں کرو سکتا ہمت مردہ مدد خدا یہ بزرگوں کا بہت بڑا قول ہے ہمارے تو اس کے لیے بہت سارے ایسے کہ انسان کو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی پڑتی ہے اور یہ نہ دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا پرابلم آنے والی ہے پرابلم تو آتی رہتی ہیں سال بھی ہوتی ہیں لیکن اگر لگن سے کوئی کام کیا جائے تو انشاءاللہ میری زندگی میں یہی تجربہ رہا ہے کہ اس میں کامیابی ملتی ہے تو ہمارے مندرزد سب سے پہلے یہ کام رہتا ہے کہ ہم نے اپنی منیجمنٹ کو خوش رکھنا ہے کس طریقے سے اپنے وارثت کو خوش رکھنا ہے کس طریقے سے ہمارے داہبان جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہم نے اب کس طریقے سے منیج کرنا ہے یا ہم نے ان کو اس طریقے سے ان کو جو ہے اپنے مدد مقابل کھڑے کر کے کام لینا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کسی بھی منیجمنٹ کو چلانے کے لیے انسان کو کرنی بہت ضروری ہے سر میرا آپ سے اگلی سوال یہ ہے کہ مستقبل کے ایسے کون سے منصوبے ہیں جو آپ کے پیش نظر ہیں بٹا ایک شاہر نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش بھی دم نکلے بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی کم نکلے تو کوئی بھی انسان کسی فیلم میں جاتا ہے یا انڈسٹری ہو یا بزنس ہو یا کوئی رفائے ہزارہ ہو اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ خواہشیں کم نہیں ہوتی انسان کی کبھی بھی اور آخر وقت تک کم نہیں ہوں گی تو ہماری بھی خواہشیں کہ اس ادارے کو اتنا آگے لے جائیں کہ جہاں پہ ہمارے بعد آنے ہیں لوگ جو ہیں ماشاءاللہ کل ہو سکتا ہے آپ ہی لوگ ہیں اس پر چلانے کے لیے ضروری تو نہیں تو جب آپ کہتے ہیں یہ ایک تیار تناور درختی شکل میں آپ کو ملے یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی لنگنی علومی ٹانگیں ہو اور آدمی لرکھڑاتا ہے چلہ ہو ادارہ اتنا مضبوط ہونے چاہیے کہ آنے والے کو اس میں کوئی پریشانی نہیں تو اس میں منصوبہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ ایک ٹاور منانے کے پروگرام ہیں ویلفیر ٹاور اس میں ہم تیرہ مندلہ بیلڈنگ منا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ چار فلور پارکنگ پہ بھی دے رہے ہیں اس میں اور اس میں میری بہت سارے لوگوں سے درخواست ہے اپنی قوم کے لوگوں سے پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ اس میں کچھ اپنا شہر ضبور ڈالے اس میں صرف ایک اینٹ لگانے سے جب تک بلڈنگ قائم رہے گی ان کو صدقہ جاری کا ثواب ملتا لے گا صرف ایک اینٹ لگانے سے وہ اینٹ ان کے لیے ثوابی جاری کا کام کرے گی اسی طرح سے جو انشاءاللہ ہمارے پاس اور کوئی کام آتے رہیں گے ہم اس سلسلے میں آگے بڑھتے رہیں گے اور اپنی جستوری سے کام کرتے رہیں گے جب تک اللہ ہم سے کام لے گا سر کوئی نصیحت یا دعا آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ ہمیں دینا چاہیں گے ہم انٹرنس کو جی بالکل ماشاءاللہ اصل میں آپ نے جس محبت اللہ گانے سے یہاں پہ کام کیا میں آپ کے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں سب کو مبارک پیش کرتا ہوں اس کے ذات میں آپ کے پیرنٹس کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا انتخاب کیا اس سلسلے میں میری دعا ہے کہ آپ جس طرح سے آج یہاں بیٹھیں اسی طرح سے اس ادارے میں آنکہ کبھی بیٹھیں جس طرح سے اس ادارے میں بیٹھیں یہی اسٹوری نے آنکہ اس کو سمالے آگے بڑھ کے اور اتنی کامیابی سے سمالے کہ ہم کو پیچھے چھوڑ جائیں ہم کو پیچھے چھوڑ دیں ہم سے آگے بڑھ کے کام کرتے دکھائیں تو جب تو کام کا مزہ ہے باقی علمیہ آپ کو سلامت تک ہے خوش رکھے آپ کی آگے کی لائف جو ہے باری خوش و خورم گزارے اور انسانی انسان کے کام آتا ہے انسانیت کی خدمت کیجئے انسانوں سے دعائیں لیجئے یہ بہت بڑا ایک کام ہے آپ بھی اس میں ان کے ساتھ تعاون کریں جہاں تک ہو سکے سب سے پہلا کام ہی کیجئے اپنے ماباب کے خدمت کی اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں دنیا میں آپ کے ماباب نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے اس کا آپ کو نعمت بلدن دے نہیں سکتے اس نے سب سے پہلے کام یہی کہ اپنے ماباب کے خدمت کیجئے ان سے دعائیں لیجئے یہی دعائیں آپ کے لئے جہاں بہت کامیابی کا راستہ بنائیں گے ہمیں اسی راستے سے آگے بڑھ کیا تک پہنچیں اپنے ماباب کی دعاوں سے اپنے استادوں کا اترام کیجئے اپنے چھوٹوں کا عدد کیجئے انشاءاللہ کامیابی آپ کے خدمت کیجئے بہت بہت شکریہ جاتا کریں سر نسار صاحب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ یہاں پلیز سٹیج پہ تشریف لے آئیے اور میں اب نسار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری مدد کریں چوہی صاحب کا نام بھی چونکہ نسار ہے یہاں کنفیوزن ہی رہتا ہے مسار چوہی صاحب اب انٹرانس کے اس بیچ کے لیے تالیہ اور حسان نے ماشاءاللہ اتنی بہترین اپنا کنکلوڈنگ سیشن دیا میں کچھ مہمانوں کو بلانا چاہوں گا استاز الاساتذہ ہیں اور عالمگیر ویلفر ٹرسٹ سے ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ کوئی پروگرام ہو افتار ڈینر ہو فیس ڈسٹیبیوشن سیرمینی ہو کنکلوڈنگ سیشنز ہو آئی بی اے کے اور یا کسی بھی قسم کے اگر ہم نے کبھی بھی آپ کو تکلیف دی ہے آپ سب سے پہلے ہمارے ہاں تشریف لائے اور چونکہ چیف گیسٹ ہوتے ہیں اکثر تو پہلے آتے ہیں اور سب سے آخر میں جاتے ہیں پتہ نہیں سزا ہے یا جزا ہے لیکن میں گزارش کروں گا جناب پیرزادہ قاسم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور انٹرنز کے بیچ میں اپس اصنات یہ حقیقت ہے کہ یہ ہمارے لیے جزا ہے کہ ڈاک صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے درمیان میں ہمیشہ میرے استاد ہیں اور میں ہمیشہ ڈاک صاحب کا احسان مند ہوں ہم جب کراچی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو اس وقت اس مادر علمی کے وائس چانسشپ آپ کے پاس تھی اس وقت زیادین یونیورسٹی کی وائس چانسشپ آپ کے پاس اور شاید آپ آئی بی اے کے بھی بورڈ اف گورننرز میں شاید